السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمت اللہ تعالی جب شاہ فیصل مرہوم کی دعوت پر شاہی محل کے کمرے ملاقات میں داخل ہوئے تو بہت دیر تک اس کی چھت اور در و دیوار کی طرف حیرت اور استعجاب کے ساتھ دیکھتے رہے شاہ فیصل نے جب اس کا سبب پوچھا تو مولانا یوں گویا ہوئے میں نے بادشاہوں کے دربار کبھی نہیں دیکھے آج پہلا تجربہ ہے اس لیے محوے حیرت ہوں میں جس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں وہاں اب بادشاہ نہیں ہوتے لیکن تاریخ کا ایک ایسا دور بھی تھا جب وہاں بھی بادشاہ حکومت کرتے تھے میں نے تاریخ میں ایسے بہت سے لوگوں کا بار ہاں تذکرہ پڑا ہے آج اس دربار میں آیا ہوں تو ایک تقابل میں کھو گیا ہوں میں سوچ رہا ہوں ہمارے ہاں بھی ایک بادشاہ گزرا ہے آج کا بھارت پاکستان سری لنکا برما اور نیپال اس کی حکومت کا حصہ تھے اس نے باون سال اہد اقتدار میں بیس برس گھوڑے کی بیٹ پر گزارے اس کے دور میں مسلمان آزاد تھے خوشحال تھے ان کے لیے آسانیاں تھی لیکن بادشاہ کا حال یہ تھا کہ وہ پیون لگے کپڑے پہنتا وہ قرآن مجید کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں بنا کر گزر بسر کرتا رات بھر اپنے پروردیگار کے حضور میں کھڑا رہتا اس کے دربار میں اپنے آنسوں کا نظرانہ پیش کرتا اس وقت مسلمان حکمران غریب اور سادہ تھے اور عوام خوشحال اور عسودہ تھی آج آپ کا یہ محل دیکھ کر خیال آیا سب کچھ کتنا بدل گیا ہے آج ہمارے بادشاہ خوشحال ہیں اور بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں اور دوسری طرح مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ فلسطین میں بے گھر ہیں کشمین میں ان کا لہو ارزاں ہے وستی ایشیاں میں وہ اپنی شناخ سے محروم ہیں آج میں نے آپ کے محل میں قدم رکھا تو استقابل میں کھو گیا جب سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی خاموش ہوئے تو بادشاہ فیصل کا جہرہ آنسوں سے تر ہو چکا تھا اب ان کی باری تھی پہلے ان کے آنسوں نکلے وہ آپ دیدہ ہوئے اور پھر ہچکی بند گئی اس کے بعد وہ زارو قطر رونے لگے وہ اتنی بلند آواز سے روئے کہ ان کے معافزوں کو تشویش ہوئی اور وہ بھاگتے ہوئے اندر آگئے شاہ فیصل نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے بہر جانے کو کہا پھر سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی سے مخاطب ہو کر بولے وہ بادشاہ اس لیے ایسے تھے کہ انہیں آپ جیسے ناسے میسر تھے آپ تشریف لاتے رہیں اور ہم جیسے کمزور انسانوں کو نصیت کرتے رہیں اللہ اکبر دوستو اسی طرح ایک محلے کے مسجد کی تعمیر اور مرمت کا کام شروع ہوا تو مطلوبہ رقم اکٹی ہونے میں دیر ہو گئی کمیٹی انتظامیہ نے امام سیب سے کہا کہ محلے کے اس کونے والا بندہ ہے تو بہت بڑا تاجر مگر آپ نے فسق و فجور میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے اگر آپ میں حمد ہے تو اسے بات کر لیں ممکن ہے کہ کوئی صورت بن جائے امام صاحب نے حامی بھر لی اور ایک دن شام کو جا کر اس کا دروازہ کھٹکایا چندرہ میں بعد تاجر صاحب اندر سے نمودار ہوئے امام صاحب نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو صاحب خانہ سٹ پٹا گئے اور بولے ایک تو تمہارے سپیکروں کے بار بار چلنے سے ہمارا سکون برباد ہے اوپر سے تم میرے گھر تک آ پہنچے ہو اور دوسرے محلے دار مر گئے ہیں جو مجھ سے چندہ لینے کی ضرورت آن پہنچی ہے امام صاحب نے کہا صاحب اللہ کا دیا ہوا موقع ہے آپ کے لیے آپ کے دست تعاون کی عشد ضرورت ہے میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا اللہ تعالیٰ آپ کے مال و جان میں برکت دے تاجر نے امام صاحب سے کہا کہ لاؤ اپنا ہاتھ میں تمہیں جندہ دوں امام صاحب نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا اس تاجر نے امام صاحب کے ہاتھ پر تھوک دیا امام صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر یہ تھوک والا ہاتھ اپنے سینے پر مل لیا اور دوسرا ہاتھ اس تاجر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ امداد تو میرے لیے ہو گئی اب اس ہاتھ پر اللہ کے لیے امداد رکھ دیجئے اس تاجر کو یہ بات نہ جانے کہاں جا کر لگی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور موسیٰ استغفراللہ استغفراللہ نکلنا شروع ہو گیا کچھ لمحات کے بعد شرمندہ ہوا اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے دھیمے لحظے میں بولا بتائیے کتنے پیسے درکار ہیں امام صاحب نے کہا ابھی تین لاکھ روپے سے کام چل جائے گا تاجر نے کہا نہیں یہ بتاؤ آپ کو مکمل پروڈجک کے لیے ٹوٹل کتنے پیسے درکار ہیں امام صاحب نے کہا ہمیں مکمل طور پر آٹھ لاکھ روپے درکار ہیں تاجر صاحب اندر جا کر آٹھ لاکھ روپے کا ایک چیک بنا کر لائے اور امام صاحب کو دیتے ہوئے کہا آج سے اس مسجد کا جو بھی خرچہ ہو مجھ سے لے لیجئے گا اور آج سے اس مسجد کی تمام ذمہ داری میری ہے یہ سن کر امام صاحب بہت خوش ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے آپس آگئے دوستو بات کرنے کا انداز سلیقہ تمیز اور عدب آ جائے تو بڑے سے بڑا متکبر اور فاسق شخص بھی ہدایت پاسکتا ہے مگر افسوس ہمارے کتنے کی بے تکے اور تنزیاں جملوں سے لوگ نماز قرآن اور دین سے پیچھے رہ گئے ہیں اسلام پھیلانا ہے تو اچھے اخلاق اور میٹھے بول کی روایت ڈالنے افسوس توتہ مرچ کھا کر بھی میٹھی بولی بولتا ہے اور انسان میٹھا کھا کر بھی کڑوے بول بولتا ہے اللہ تعالی ہمیں نرم زبان عطا فرمائے دوستو اسی طرح ایک بادشاہ سلامت نے رات کو گیدڑوں کی آوازیں سنی تو صبح وزیروں سے پوچھا کہ رات کو یہ گیدڑ بہت شور کرتے ہیں کیا وجہ ہے اس وقت کے وزیر عقل مند ہوتے تھے انہوں نے کہا جناب کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی اس لیے فریاد کر رہے ہیں تو حاکمیں وقت نے آرڈر دیا کہ ان کا بندوبس کیا جائے وزیر صاحب نے کچھ مال گھر بجوا دیا اور کچھ رشتے داروں دوستوں میں تقسیم کیا اگلی رات کو پھر وہی آوازیں آئیں تو صبح و بادشاہ نے وزیر سے فرمایا کہ کل آپ نے سامان نہیں بجوایا کیا تو وزیر نے فوری جواب دیا کہ جی بادشاہ سلامت بجوایا تو تھا اس پر بادشاہ نے فرمایا کہ پھر شور کیوں تو وزیر نے کہا جناب سردی کی وجہ سے شور کر رہے ہیں تو بادشاہ نے آرڈر جاری کیا کہ بزروں کا انتظام کیا جائے صبح پھر موجیں لگ گئی وزیر کی اس پہ عادت کچھ بسترے گھر بھیج دیئے اور کچھ رشتے داروں اور دوستوں میں تقسیم کیے جب پھر رات آئی تو دستور آوازیں آنا شروع ہو گئی تو بادشاہ کو غصہ آیا اور اسی وقت وزیر کو طلب کیا کہ کیا بستروں کا انتظام نہیں کیا تو وزیر نے کھا کہ جناب وہ سب کچھ ہو گیا ہے تو بادشاہ نے فرمایا کہ پھر یہ شور کیوں تو وزیر نے اب بادشاہ کو تو مطمئن کرنا ہی تھا اور اوکے رپورٹ بھی دینی تھی تو وہ بہر گیا کہ پتہ کر کے آتا ہوں جب واپس آئے تو مسکرات لبوں پر سجائے آداب ارز کیا کہ بادشاہ سلامت یہ شور نہیں کر رہے بلکہ آپ کا شکری آداب کر رہے ہیں اور روزانہ کرتے رہیں گے بادشاہ سلامت یہ سن کر بہت خوش ہوا اور وزیر کو نعام سے بھی نوازا دوستو اب یہی حال ہمارے ملکہ بھی ہے ملازمین اور عوام مہنگائی سے پریشان ہیں مگر یہاں رپورٹ سب اوکے دی جا رہی ہے اور بادشاہ سلامت بیٹھے خوش ہو رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں سمجدار وزارہ اور سمجدار بادشاہ آتا فرمائی دوستو اسی طرح ایک اور بہت ہی سبق اموز کہانی بھی سنتے جائیں وہ لکھتے ہیں کہ شاہ زیب عام لڑکوں سے بہت مختلف تھا گرل فرن سے شادی نہیں کرنی اور جس سے شادی کرنی ہے اسے گرل فرن نہیں بنانا لڑکے عموماً یہی سوچتے ہیں شاہ زیب سے کالج ہی کے زمانے میں مجھے محبت ہو گئی تھی اور شاہ زیب کو بھی مجھ سے ہو گئی یہ تحریر لڑکی نہ لکھی اس نے مجھ ہی کو گرل فرن بنایا اور مجھ ہی سے شادی بھی کی میں بھی شاہ زیب کی طنا برارڈ مینڈڈ روشن خیال اور لیبرل تھی دقیان و عیسیت اور مولویوں سے مجھے اللہ واسطے بیر تھا ہم نے جو خواب دیکھیں انہیں پانا اس زمانے میں مشکل ہی نہیں نہ ممکن بھی تھا اور آئے تو شاہد ناپید ہو چکے مگر شاہ زیب جتنا اچھا شادی سے پہلے تھا شادی کے بعد بھی اتنا ہی اچھا ثابت ہوا وہ مجھے ہر جگہ گھومانے لے جاتا اپنے دوستوں سے بھی ملواتا میں نے کہا نا ہم روشن خیال برارڈ مینڈڈ اور لیبرل تھے میری زنگی کو برباد اسی روشن خیالی برارڈ مینڈڈ اور لیبرل سوچنے کیا یہ انہی دنوں کی بات ہے جمعہ شاہ زیب کے نکاح میں آئی تھی ہر رات شب برات اور ہر دن یوم عید تھا ایک دن شاہ زیب مجھے اپنے باغ سے ملوانے اپنے آفس لے گئے اگرچہ وہ مجھ سے میری شادی میں بھی مل چکے تھے شاہ زیب کے باغ سے مجھ سے بہت اچھے انداز میں ملے میری خوبصورتی اور میک اپ نے انہیں گائل کر دیا تھا آپ کی خوبصورتی سے کوئی شخص گائل ہو کر آپ کے قدموں میں گر جائے شاہ زیب کے باغ سے نے کہا شاہ زیب میری سیکٹری کی پوسٹو خالی ہے میں مگر راضی ہوں تو انہی کو رکھ لیا جائے لیکن میں نے معذرت کر لی شاہ زیب نے انہیں گھر آنے کی بھی دعوت دی بلکہ یوں کہیے گھر پر کھانے کی دعوت دے ڈالی جو شاہ زیب کے باغ سے نے بخشی اور رغبت قبول کر لی شاہ زیب کے باغ جب گھر آئے تو ان کی نگاہوں میں موجود پیغام مجھے سمجھ آ رہا تھا عورت کو اللہ تعالی نے یہ کمال کی حسطی ہے وہ مرد کی خبیص نگاہوں کو بہ آسانی سمجھ لیتی ہے پھر رفتہ رفتہ انہوں نے مجھ سے مراسم بڑھانے کی کوشش کی ایک دن صاف صاف لفظوں میں کہا شاہ زیب کی ترقی تنخواہ میں اضافہ گاڑی اور فلیٹ لینے میں اگر میں ان کی مدد کروں تو اگلے دن ہی یہ سب چیزیں شاہ زیب کے پاس ہوں گی لیکن یہ میں کیسے کر سکتی تھی مجھے اس دن اس شخص سے بہت گن آئی اور میں صاف انکار کر کے گھر آ گئی ایک ہفتہ ساتھ خیریت کے ساتھ گزرا اور اس کے بعد شاہ زیب کو غبن کے الزام میں آفیس سے نہ صرف نکال دیا گیا بلکہ اس کی ایف آئی آر بھی کٹوا دی گئی مقدمہ بازی آپ جانتے ہیں نا غریمو کے بس کی بات کہاں ہوئی ایسا ایسا زیور بھی کا چیزیں بھی کی لیکن مسئلہ حل نہ ہوا آخر باس نے ہی آفر کی کہ شاہ زیب کی امی شاید ممتہ سے مجبور تھی کہنے لگی اپنے شور کو بچانے کے لیے یہ قربانی بھی دے دو یعنی باس کے آگے جھو جاؤ میں سوچنے لگی کیا شوروں کی ترقی کے دروازے اس کی قیمت عصمت ہے لبرل عظم کی اس غلازت نے مجھے یہ کرنے پر بھی مجبور کر دیا شاہ زیب گھر آ گئے لیکن شاید میں دربدر ہو گئی باس کی فرمیشوں کا سلسلہ رکا نہیں بلکہ ان کے دوستوں تک طویل ہو گیا اور جب شاہ زیب کو یہ ساری خبر ہوئی تو شاہ زیب نے مجھے چھوڑ دیا قصوروار کون شاہ زیب میں یا پھر باس آج جب بہت دنوں کے بعد قرآن کی تلاوت کی تو مجھے اپنے سوال کا جواب مل ہی گیا یا ایہا النبی ایہا نبی اپنی بی بیوں اور سہب زادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ آپ نے موں پر ڈالے رکھیں یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کے پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے میری پیاری بہنوں میں نے اپنے رب کی بات کو ٹھٹال دیا تھا میں ستائی گئی اور اس حد تک ستائی گئی کہ زن کی ایک روک بن چکی ہے تو میں سامت کرنا یہ پردہ تمہاری حفاظت کا زامن ہے جب حفاظت کی شیٹ یا جیکٹ آپ خود اتار کر پھینک دیں گی تو پھر زخم بھی لگے گا اور شاید موت بھی ہو جائے لبرل اعظم اور روشن خیالی کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے خدارہ اسے مولوی کا مسئلہ نہ سمجھیں یہ آپ خواتین کی حفاظت پر مبنی اسلام اور پیغمبر علیہ السلام کا حکم اور نظام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو اسی طرح اس کی ماں بزد تھی کہ گھر کو گروی رکھ کر اس کے شہر کا علاج کروالے مگر خود غرص بیٹا کہتا تھا کہ ابے کی عمر گزر چکی ہے اس نے اب پچنا نہیں ہے اس کی خاطر گھر کو گروی رکھ کے میں اپنی آنے والی نسل کا نقصان نہیں کر سکتا ماں انسو پہاتے ہوئے کہتی تھی کہ اگر میرا سر کا تاج سلامت رہ جائے تو گھر اللہ تعالی اور دے دے گا بیٹا اپنی ماں کے بیتے آنسو دیکھ کر بجائے ماں پر درست کھانے کے الٹا ماں کے بیتے آنسو دیکھ کر کہتا تھا کہ اگر رونے سے ابے کی زنگی بچ سکتی ہے تو ساتھ اپنی بیٹی کو بھی بٹھا لو میرے پاس اس نئے مرتع وجود پر بہانے کے لیے آنسو نہیں ہیں نہ جانے مجھے اور زنگی کتنا رولائے گی بیٹے کے لہجے کے سرد مہری اور اس کی خود غرضی کے انتہا دیکھ کر ماں چپ چاپ اٹھ کر اندر چلی جاتی تھی جب شہر کے دن رات مسلسل تکلیف میں گزنے لگے ایک پل کا بھی چین نہ رہا اور وہ ہر وقت تکلیف سے کراتا رہتا تو مجبوراں ماں نے اپنی بیٹی کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی بیٹی سے اپنے فیصلے پرامل کرنے کے متعلق مشورہ کیا تو بیٹی نے سر جھگاتے ہوئے کہا کہ ماں اگر میری قربانی سے میرا باپ بچ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے ماں نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی ساری رات باپ در سے کراتا رہا اور بیٹی اپنی سابقہ روٹین کی طرح باپ کے قدموں میں بیٹھی باپ کے پیروں کی تلیاں مل کر سہلاتی رہی مگر باپ کے دونوں گردے ختم تھے باپوں کی تلیاں مل کر سہلانے سے کہاں آرام آنا تھا جبکہ باپ جانتا تھا اس کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی بیٹی سے برداشت نہیں ہو پاتا جہاں تک ممکن ہوتا وہ اپنے درد پر قابو پائے رکھتا مگر جب درد کی انتہا ہو جاتی تو اس کے موں سے کراہ نکل آتی باپ کے موں سے نکلنے والی ہر آہ کے بدلے بیٹی کی انسو نکلنے والے انسو کی تعداد میں تیزی آ جاتی تھی ماں کے کہنے پر اپنی زندگی کی قربانی دینے کے لیے بیٹی تیار ہو چکی تھی اس لیے باپ کی ہر آہ کے بدلے وہ باپ کے پونکی تلیاں چوم کر تسلی دیتی کہ بس بابا آج کی رات ہے انشاءاللہ صبح آپ کو ہسپتال داخل کروا دیں گے باپ اپنی آنکھوں میں ٹھیروں محبت بھر کر اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا مگر شدید ترین تکلیف کی وجہ سے موں سے نہیں بول پاتا تھا شاید باپ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے گھر میں تو میرے کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں میری بیٹی مجھے علاج کے لیے ہسپتال کہاں سے داخل کروائے گی ماں نے ایک شخص کے ساتھ پہلے سے سود پر پیسے لینے کے لیے بات کر رکھی تھی اس شخص کے دو مطالبے تھے جن میں سے ایک کا پورا کرنا ضروری تھا یا تو وہ گھر گروی رکھنے کا کہتا تھا بس صورت دیگر وہ کہتا تھا کہ اپنی جوان سالہ بیٹی مجھے نکاح میں دے دو اور ساتھ حلف دو کہ پھر کبھی تم لوگ طلاق کا مطالبہ نہیں کروگے اور یہ حلف مجھے کچھ معزز لوگوں کے سامنے چاہیے جب ماں باپ کا لادلہ بیٹا گھر گروی رکھنے کے لیے راضی نہ ہوا وہ اپنے شوہر کو اپنے سامنے یوں ترپتہ دے کر برداشت نہیں کر سکتی تھی اس نے اپنی بیٹی کے سامنے سود پر قرض لینے کی شرط رکھی بیٹی نے اپنے باپ کی خاطر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور سود کا کاروبار کرنے والے اس شخص کے نکاح میں جانے کے لیے راضی ہو گئی یوں اس کے باپ کو سود پر رقم لے کر اسپتال داخل کروا دیا گیا اسپتال میں گردوں کے ٹرانسپلانٹ کا فیصلہ ہوا اب گردے خریدنے کی سکت کوئی نہیں رکھتے تھے لہذا اسپتال میں باپ چند ہفتے سکون اور عدویات کے زیر اثر زندہ رہا اور پھر اس دار فانی سے خوچ کر گیا بیٹی کے قربانی اپنے باپ کے زندگی تو نہ بچا سکی مگر اس کی قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا جو باپ کے حکم پر قربانی کے لیے تیار ہو گیا ورنہ آج کے دور میں جتنے قربانی بیٹی والدین کے لیے دیتی ہے اتنی کبھی بھی بیٹا نہیں دے سکتا باپ کی موت کے بعد جلد ہی وہ لڑکی سودی کا روبار کرنے والے شخص کے نکاح میں آ گئی جو تین سال تک کم سنی کولی کو نوشتہ رہا اگر لڑکی اس سے رحم کی بھیق مانگی تھی یا کسی دن حق زوجت ادا کرنے سے انکار کرتی تو وہ شخص شیطانی روپ دھار کر نہ صرف اس سے زبردستی حق زوجت ادا کرواتا تھا بلکہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اسے جانوروں کی طرح مارتا بھی تھا کئی بارشور کے تشدد کی وجن سے وہ گھنٹوں بھی ہوش رہتی تھی مگر اس کے باوجود اس کی زبان پر کبھی شکایت تک نہ آتی تھی اپنے باپ کے چند دنوں کے سکون کے خاطر اس نے اپنی زندگی کا سکون بیش ڈالا تھا اور آج بھی اپنی اس فیصلے پر وہ مطمئن تھی کچھ عرصہ قبل سودی کاروبار کرنے والے اس کے شوہر نے جوہے میں کثیر رقم ہار دی اور رقم کے بدلے جیتنے والے جواری کو اپنی یہ بیوی پیش کر دی کیونکہ وہ جانتا تھا اگر یہ انکار بھی کرے گا اگر یہ انکار بھی کرے گی تو وہ زبردستی سے جواری کے حوالے کر دا گا لڑکی کے بھائی کو اپنی بین سے کوئی غرض نہ تھی اور بڑی ماں کا اس شخص کو کوئی ڈر نہ تھا کیونکہ جو شخص سودی کاروبار کر کے خدا سے جنگ مول لے چکا تھا اسے ایک بیوہ عورت یتیم بچی کا کوئی خوف نہ تھا اس نے اپنی بیوی کو زبردستی جواری کے حوالے کر دیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ زندہ یا مردہ یہ ہر حال میں اب تمہاری ہے اس کا والی وارث میں ہوں میں اس کو اب تمہارے سپت کر رہا ہوں تم جیسے چاہو اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہو سامنے والا جواری بھی درندہ ہی تھا وہ بھی انسانی روب میں چھپا ہوا شیطان نہیں تھا اس نے پہلی ہی رات لڑکی سے جنسی حوث مٹانے کی کوشش کی اور لڑکی کے انکار پر اسے چار پئی کے ساتھ بان کر بیلٹ اور ڈنڈوں کی مدد سے مار مار کر جان سے ہی مار دیا تھا مردہ حالت میں تین دن تک لڑکی بندی رہی تھی تین دن بعد جب اس کی لاشوں سے تافن اٹھنے لگا تو لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی پولیس نے آ کر لڑکی کی لاش کو قانونی کاروائی کے بعد اس ماتم کے لیے بھیجا اور ساتھ اس کے ورسا کو ڈھونڈا پوس مارٹنگ کے بعد لڑکی کی لاش جب اس کی ماں کے حوالے کی گئی تو اپنی بیٹی کا زخمی وجود مردہ حالت میں چار پئی پر پڑا دیکھ کر دماغی توازن ماں کھو بیٹھی لڑکی کا بھائی جو پیسے کا بجاری تھا زندہ بہن کی تو اس نے کبھی خبر نہ لی تھی مگر جب اس کی بہن مر گئی اور پولیس کیسے بن گیا تو اس کو یقین تھا کہ دونوں جواریوں سے وہ یعنی پولیس کیس بن گیا تو اس کو یقین تھا کہ دونوں جواریوں سے وہ جیب گرم کر لے گا اس لیے وہ بہن کے کیس کا مدعی بن گیا یوں وہ دونوں ظالم ایک بار قنون کے کٹہرے میں آئے مگر لالچی بہنی اپنی مردہ بہن کے وجود کا بھی سودا کر دیا پیسے لے کر ان کو معاف کر دیا اور اپنی پاغل ماں کو گھر سے نکال بہر کیا اس کی ماں آج بھی ننگے پیروں سڑکوں کی خاک چھانتی رہتی ہے ریڑی بانوں اور ہوتل والوں سے مانگ کر کھانا کھاتی ہے جب کبھی اس کے اندر کی ممتہ جاگ گئی ہوتی ہے تو سامنے سے گزنے والی ہر لڑکی کو اپنی بیٹی کا نام لے کر بھکارتی ہے اور اسے سینے سے لگانے کے لیے اس کی طرف بڑھتی ہے کچھ حساس دل لڑکیاں تو ماں کہہ کر اس کی ممتہ کو سکون بخش دیتی ہیں مگر زیادہ تر لڑکیاں اس کے حوالے سے در کر بھاگ جاتی ہیں اور وہ عورت وہی بیٹھ کر رونے لگتی ہے روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے اپنے شہر کو بچانے کی خاطر اپنی بیٹی کو قربان کر دیا مگر اب نہ میرے پاس شہر رہا نہ میری بیٹی کاش خدا نے مجھے بیٹے کی جگہ دوسری بیٹی ہی دی ہوتی تو آج میں گلیوں میں یوں خاک نہ چھان رہی ہوتی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کرنے والا بنائے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے بچائے امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگے ہوگی پسند آئے تو لائک شرک کمنٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹیم پر نا ہے تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان فرہ بارنا نہ پھولنا حاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے دوستو ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ